یہ یونانی جزیر ساموس پر واقع مہاجر کیمپ ہے جس میں تین ہزار مہاجرین کی گنجائش ہے اس کیمپ میں سہولیات کا میار بہتر ہے صاف بیت الخلا حتیٰ کہ کیمپ میں تفریح کا بندوبست بھی ہے اس کیمپ میں سیکیورٹی کا بھی سخت انتظام ہے یورپی یونین پچیس ملین یورو کی لاغت سے یونان میں ایسے پانچ کیمپ بنوا رہی ہے یہاں داخلے اور اخراج پر سخت کنٹرول ہے دروازے صرف کارڈ کے ساتھ اور انگوٹے کے نشان کے ساتھ کھلتے ہیں یونانی وزیر برائے مایگریشن نوتیس میتہ راکس کو سیکیورٹی کے ان اقدامات میں کوئی مسئلہ دکھائی نہیں دیتا ان کی حکمت عملی ہے کہ مہاجرین کو تنہا رکھا جائے افغان مہاجرین کو بھی ہم افغانستان کی وجہ سے اور بھی دباؤ برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں ایک مشترکہ یورپی حکمت عملی کی ضرورت ہے پہلی مزمان ریاستوں پر جیوپلٹیکل مسائل کا مکمل بوجھ نہیں پڑنا چاہیے یونان کا دعویٰ ہے کہ کیمپوں میں سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کی اتعداد کم ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی کئی ایتھنس کی سڑکوں پر گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں چاہے ان کے پاس یونان میں قیام کی اجادت ہو یا نہیں ترکی میں مجھے ایک دستاویز دی گئی جس میں مجھ سے ملک چھوڑنے کا کہا گیا تھا تو میں یہاں آ گیا مجھے یونان میں چھہ ماہ قیام کی اجازت ہے میں بے گھر ہوں یہ افغان شہریف شب بسری کے لئے روزانہ ایک نئی جگہ تلاش کرتا ہے جب لوگ میرے پاس سے گزرتے ہیں مجھے تر لگتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے یونان میں آپ رات کے وقت کئی لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی امداد نہیں ملتی برسلز کے پاس پنہ کے متلاشی افراد سے نمٹنے کا اس وقت کوئی اور حل بھی نہیں ایتنز حکومت مزید مہاجرین نہیں چاہتی ان ملکوں سے بھی نہیں جہاں انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے یہ ایک نیا مسئلہ ہے افغانستان کی صورتحال اور وہاں حکومت تبدیل ہو چکی ہے ابھی اسے ایک ماہ ہی گسرا ہے میرا خیال ہے کہ یورپی یونین کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے یونین میں موجود افغان شہریوں کے لیے البتہ یہ صورتحال نہیں نہیں ہے وہ اپنے ملک میں بھی محفوظ نہ تھے اب یونین انہیں اپنے ملک میں نہیں چاہتا شاید انہیں مغرب یورپ میں جگہ مل جائے